کیا آپ جوائنٹ فیملی سے بہت پریشان ہیں؟ کیا آپ کو جوائنٹ فیملی کی زندگی نرک جیسی لگ رہی ہے؟ آج میں اس بارے میں بات کروں گا کہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے اور اگر آپ رہ رہے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اور میں بھی بچپن میں جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا تو میں آج آپ کے ساتھ ایک پرسنل سٹوری بھی شیئر کروں گا تو سچائیے کہ کچھ لوگوں کے لیے کچھ لوگوں کے لیے جوائنٹ فیملی میں رہنا نرک کے برابر ہے پریوار کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں گھر میں انتہین لڑائیاں چلتی ہیں ایک لڑائی کو سلجھانے جاؤ تو دوسری لڑائی شروع ہو جاتی ہے من کا رام مل ہی نہیں پاتا تو جوائنٹ فیملی کے ایسے حال کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایچلی اس کے کافی کارن ہیں ایک بہت بڑا کارن ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے جو گھر میں کچھ بھی تیہ کرنا ہے وہ جوائنٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک چھوٹے سے ڈیسیجن کے لیے بہت سے لوگ بیچ میں آ جائیں گے سب اپنی من مانی کرنا چاہیں گے اور پھر وہاں کھینچاتا نہیں ہوگی وہاں لڑائی ہوگی یہ ڈیسیجن چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں گھر میں کیا بننا ہے؟ ہمیں استحار پر کیا کرنا ہے؟ چھوٹے بچے کونسا سکول جائیں گے؟ گھر میں کونسا ٹی وی آئے گا دیوار پر کونسا پینٹ ہوگا کونسی میڈ کو رکھنا ہے کس کو نکالنا ہے اور ہر ڈیسیجن پر ہر انسان کی ایک الگ الگ سوچ ہو سکتی ہے تو کس کی چلے گی؟ ڈیسیجن کے علاوہ لوگوں کی آپس میں جو پرسنیلیٹی ہے کبھی کبھی وہ بھی میچ نہیں کرتی لائکہ آپس میں تال میل بیٹھتا ہی نہیں ہے دو انسان جو فیملی میں رہ رہے ہیں دیرانی جٹھانی میں بھی ہو سکتا ہے ساز بہو میں بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دونوں کا ایگو بہت زیادہ ہو تو وہ آپس میں کلیش کر رہا ہو ایک انسان کو سب کچھ بڑا شانت چاہیے دوسرے کو بڑی خلچل چاہیے کیا کروگے؟ ایک انسان روتا بہت ہے دوسرا اسے سمجھ نہیں پاتا ایک انسان فیملی کے بھلے کے لیے کچھ کرتا ہے دوسرا سوچتا ہے کہ بھئی اس نے اپنی منمرجی کیسے چلا لی ایک تو گھر میں پرائیویسی نہیں ملتی یعنی کہ کپل ہیں کپل رومینٹک نہیں ہو سکتے آپس میں ایک دوسرے کا شاید ہاتھ بھی نہ پکڑ پائیں ایک سر یہ بھی ہوتا ہے کہ لیڈیز جو پہننا چاہتی ہیں رات کو یا ارلی صبح وہ نہیں پہن سکتی کیونکہ باقی لوگوں کو اکھیا لکھنا پڑتا ہے اوورال ایک فریڈم نہیں ملتی کہ جو من میں آیا نہیں کر سکتے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کچھ بڑے بڑے ڈیسیجن گھر کے جو ایلڈرز ہیں گھر کے بڑے ہیں وہ کر لیتے ہیں آپ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے کچھ فیملی کی سوچ بڑی کنزورویٹیو ہوتی ہے تو وہ بڑے نیم بنا کے رکھتے ہیں رسٹرکشنس لگا کے رکھتے ہیں اور جن پر لگتے ہیں وہ بڑا بندھاوہ محسوس کرتے ہیں بہت بار لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کونسٹنٹلی انہیں کوئی مانیٹر کر رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے کوئی ان پر نظر رکھ رہا ہے کسی نے یہ بھی بتایا کہ اگر ایک انسان کوئی زیادہ پیسہ کمارا ہے تو اس سے زیادہ عجت مل جاتی ہے کوئی کم کمارا ہے تو اسے کم ملتی ہے یعنی کہ گھر کے اندر بھی فیملی میں بھی پیسے کی حساب سے ایمپورٹنس دہ ہوتی ہے بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ پرسنل کام ہوتے ہیں اس میں بھی لوگوں کا انٹرفرنس آ جاتا ہے بہت بار یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کی سائیڈ لیتے ہیں لوگ اکثر سچ کا ساتھ نہیں دیں گے آپ کی بات صحیح بھی ہوگی تو نہیں سنیں گے ان کا جو فیوریٹ ہے وہ اس کی سائیڈ لیں گے تو جب ایک پریوار میں یہ سب ہوگا تو نرک تو بنے گا ہی تو اب کیا کریں گھر چھوڑ کے نکل جائیں ایک نیوکلئر فیملی بنا لیں نیوکلئر فیملی کا بیسک مطلب ہے کہ ایک ہی کپل رہتا ہے اور ان کے بچے رہتے ہیں اور ہر کپل کا اپنا اپنا ایک گھر ہوتا ہے پر سچائی ہے کہ جوائنٹ فیملی کو چھوڑ کر نیوکلئر فیملی بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے پہلی بات تو خود کو بھی اندر سے ڈر لگتا ہے کہ ہم کیسے سنبھالیں گے آج تک سارا کام ایک ساتھ ہو رہا تھا فیملی سنبھال رہی تھی اب سب کچھ ہمارے اوپر آ جائے گا سکھ بھی ہیں تو اس کے دکھ بھی ہیں تو سکھ تو ملے گا پر اس کے ساتھ جمعباریاں بھی اور آئے گی اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت بار گھر کے فیملی میمبرز اللہ ہی نہیں کرتے ہیں وہ بہت لڑائی کریں گے بہت ریسسٹ کریں گے بہت زیادہ روکیں گے آپ کو گلٹ دیں گے کہ تم ایسی ہم کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے ایسے کیس میں نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھی سچ ہے کہ جوائنٹ فیملی کے کچھ فائدے بھی تو ہیں بچوں کی پرورش میں جوائنٹ فیملی کے بڑے فائدے ہیں ماں باپ اگر گھومنے جانا چاہیں خود اکیلے کہ نہیں جانا چاہیں تو انہیں اس پیس مل پاتا ہے بچوں کو کہیں چھوڑ سکتے ہیں انہیں چنتہ نہیں ہوتی دوسرا بچے آپس میں قزنز کے ساتھ کھیل کے بہت سیکھتے ہیں بچوں کا من لگا رہتا ہے ان کی بانڈنگ بنتی ہے پھر بچے اپنے گرینڈ پیرنٹس کے بھی کلوز رہتے ہیں وہ ان کے لیے بھی ضروری ہے اور وہ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے بچے پان لے کے لیے definitely join family better ہے دوسرا بہت بڑا فائدہ ہے کہ expensive share ہو جاتے ہیں ہر فیملی افورڈ نہیں کرتی کہ اپنا اپنا الگ گھر بنائیں تو بہت بار آپ ایک ہی گھر بناتے ہو یا اب رنٹ پر رہ رہے ہو تو آپ کا رنٹ شیئر ہو جاتا ہے میڈز کوکس یہ سب شیئر ہو جاتے ہیں گھر کا راشن بلک میں آ جاتا ہے وہ بھی سستہ پڑتا ہے برتن یوٹیلیٹی واشنگ مشین ریفریجریٹر سب کچھ شیئر ہو جاتا ہے اور یہ اگر آپ تین الگ الگ گھر بناو تو ہر گھر کو وہ چیزیں زیرو سے چاہیے ہوتی ہیں تو ہر انسان نوکلئر فیملی افورڈ بھی نہیں کر سکتا اور پھر یہ بھی سچا ہے کہ دنیا میں کچھ گھر ایسے ہیں جو جوائنٹ فیملی میں بھی اچھی طرح رہ پاتے ہیں جو ایکشلی خوش ہیں ایسا نہیں کہ سارے کے سارے دکھی ہیں پر آج میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو جوائنٹ فیملی میں بہت دکھی ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ جنمن ریزنز ہیں جن کے کاران کبھی کبھی آپ جوائنٹ فیملی نہیں چھوڑ سکتے پر بہت بار آپ بیکار ریزنز کیلئے بھی جوائنٹ فیملی میں پڑے رہتے ہو فور اگزامپل پہلا ریزن ہے کہ دنیا کیا سوچے گی یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے لوگوں کی صبح سے شام کی زندگی نرک بنی ہوتی ہے پر انہیں چنتہ ہی ہوتی ہے کہ اگر اس کو ٹھیک کر دیا تو لوگ کیا سوچیں گے اگر ہم الگ ہو گئے تو لوگ کیا سوچیں گے پہلی بات لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے بارے میں سوچنے کا وہ اپنے دکھوں اور اپنے پریشانیوں میں ہی بہت بزی ہیں کوئی دنیا میں یہ نہیں سوچ رہا کہ دیکھو یار یہ لوگ تو الگ ہو گئے اب تو ہم ان سے بات ہی نہیں کریں گے اب تو ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے انہوں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا کوئی ایسا نہیں سوچ رہا جیسا میں نے کہا کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے اور ٹائم ہو تو آپ کو کیا لینا دینا ہے آپ اپنی زندگی تو دیکھو آپ کیا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے اور اگر سچ میں سوچو تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے اندر سے لڑے جا رہے ہو اور دنیا کو ایک مسکراتا با چیرہ دکھا رہے ہو گھر کے اندر ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے بہار ایک دوسرے کے کندے میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہو کیا ہوگا اس سے اس ناٹک سے کوئی امپریس نہیں ہو رہا اس ناٹک سے کوئی آپ کو زیادہ پسند نہیں کر رہا تو سب سے پہلے اپنی مان سے ایک شانتی اپنی خوشی پر دھیان دو تو اگر آپ دنیا کو دکھانے کے لیے جوائنٹ فیملی میں سڑ رہے ہو پریشان ہو رہے ہو تو آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہو دوسرا کارن وہ ساتھ میں بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ elders جو گھر کے بوڑھے ہیں وہ جانے نہیں دیتے وہ منع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر ہم نے ان کی نہیں مانے تو یہ تو بتمیزی ہوگی تو وہ respect کے چکر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں بڑوں کی respect کرنی ہے اب مجھے یہ بتاؤ یہ respect کے definition میں یہ نینہ item کون گسائی جا رہا ہے respect کا مطلب کیا ہے elders کی respect کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے پیار سے بات کرو ان کی بات سنو جب ان کو ضرورت ہے تو آپ ان کی care کرو آپ انہیں اپنا time اور attention دو ان کو اپنی life میں involved رکھو یہاں تک respect بہت ضروری ہے پر اس کے بعد گئے items کس نے گسائے کہ اب ان کے decisions ماننے پڑیں گے جو وہ کہیں گے وہی final ہوگا آپ بڑے ہوگئے ہو آپ کے بچے ہوگئے ہیں پر بچوں کو کیا پینانا ہے یہ decision تو ماں باپ ہی دیں گے آپ کو کتنے بجے اٹھنا ہے کتنے بجے سونا ہے کھاں گھومنے جانا ہے یہ ماں باپ بتائیں گے آپ کتنا پیسہ کھٹ سکتے ہو کتنا نہیں کھٹ سکتے یہ بھی وہ بتائیں گے یہ کونسی respect ہے میں تو کہتا ہوں اگر اتنی respect کرنی ہے تو اسے ایک قدم اور آگے لے جاؤ باثروم جانے سے بھی پہلے پوچھ لی اگر ہو کہ ممی پاپا میں جا سکتا ہوں کی نہیں جا سکتا چالیس سال کے عمر میں اپنے ماں باپ سے پوچھ ہوگے کہ ہاں میں باثروم جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا اس سے بڑی respect کیا ہوگی سانس لینے سے پہلے بھی پوچھ لو کہ ممی یہ گہری سانس لینے کا تو آپ کو کہیں تو line لگا نہیں ہوگی کہ ہاں اس کے بعد ہم اپنے independent decision لے سکتے ہیں اور وہ independent decision لینا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی disrespect کر رہے ہو تو وہ line آپ کہاں draw کرتے ہو یہ آپ کی اوپر ہے اور ابھی جہاں آپ نے draw کر رکھی ہے شاید اس میں بہت غلطیاں ہیں شاید آپ نے respect کی definition میں بہت extra item گسا رکھے ہیں انہیں واپس نکال لو تو اب آگے کریں کیا میں ایک idea دوں گا جو سب کے لئے applicable تو نہیں ہے پر بہت سے لوگوں کے لئے بڑا کام کا ہے آپ کو نہ joint family میں رہنا ہے نہ nuclear family میں رہنا ہے ہم کو دونوں کا best لینا ہے اور اس کو میں ایک نیا نام دے رہا ہوں وہ ہے neighborhood family نہ joint family نہ nuclear family neighborhood family neighborhood family کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جتنے بھی couples ہیں ڈادا دادی ہو گئے تایا تائی ہو گیا چاچا چاچی ہو گئے پاپا ممی ہو گئے جتنے couples بنے سب کا اپنا independent ایک گھر ہوگا ایک apartment ہوگا اور وہ سارے آس پاس ہوں گے اب یہ neighbor root کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گلی میں آپ کے تین چار الگ الگ گھر ہیں یا ایک ہی building میں آپ کے تین چار الگ الگ floor ہیں یا ایک society میں آپ نے دو تین apartments لی لی ہیں مجھے پتا ہے یہ سب کے لئے solution possible نہیں ہے پر بہت سے لوگوں کے لئے ہے اور وہ بھی نہیں کرتے ہیں یہ solution best اس لئے ہے کیونکہ آس پاس الگ الگ رہنے میں آپ کو دونوں دنیا کے فائدے مل جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ساری family آس پاس ہے آپ اس میں مل سکتے ہو بچے ایک دوسرے کے گھر جا سکتے ہیں cousins کے ساتھ کھیل سکتے ہیں بچے اپنے grandparents کے ساتھ رہ سکتے ہیں کبھی بھی کسی کو ضرورت ہو تو آپ آدھی رات کو ایک دوسرے کے لئے available ہو کئی بھار سے guests آ رہے ہیں تو ساری family پھر بھی ایک ساتھ ایک کٹی ہو سکتی ہے کوئی بھی تیوہار کوئی بھی celebration میں سب آس پاس ہیں اور اسی کے ساتھ کیونکہ سب کے گھر الگ الگ ہیں تو سب کو ایک boundary بھی مل گئی ایک space بھی مل گئی کہ اب آپ صبح کتنے بجے اٹھ رہے ہو کتنے بجے سو رہے ہو یہ آپ کی مرضی ہے آپ گھر میں کیا پہن رہے ہو یہ آپ کی مرضی ہے آپ کو اپنا گھر سندر رکھنا ہے صاف رکھنا ہے یا گندہ رکھنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ کو گھر میں music tape چلانا ہے دھیرے چلانا ہے یہ آپ کی مرضی ہے تو آپ کو دونوں دنیا کے فائدے مل گئے اور آج کی سچائی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ solution پتا ہوتے ہوئے بھی وہ یہ نہیں کرتے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو نیا نیا گھر بنائیں گے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ چار گھر بنا دیں پر وہ اپنے گھر کی سیٹنگ ایسے کریں گے کہ نہیں سارے ایک ساتھ ایک فلور پہ رہ رہے ہیں kitchen ایک ہی ہوگا لوگ سوچ سمجھ کے plan کر کے بھی couples کو اپنا independent space اس ایک گھر میں نہیں دیتے ہیں اور شاید یہ بات انڈیا میں بہت زیادہ ہے کہ kitchen الگ نہیں ہونا چاہیے رسوئی الگ ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے دیش کا partition ہو گیا kitchen ہے کیا kitchen آپ کو کھانا دیتا ہے کھانے سے آپ کو calories ملتی ہیں جس سے آپ کی زندگی چلتی ہے اب یہ calories ایک کمرے سے آ رہی ہیں کہ دو کمرے سے آ رہی ہیں کیا فرق پڑتا ہے ہر lady کی ہر couple کی اپنی need ہے کی وہ اپنے area کو اپنے حساب سے چلائیں پر لوگ یہ نہیں کرتے وہ سوچتے ہیں ایک kitchen ہوگا آس پاس لوگ رہیں گے independent space نہیں ہوگا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے تو پیار بڑھے گا پیار بڑھے گا تو family ساتھ میں رہی گی ساتھ میں رہیں گے ہمارے پر film بنے گی ہم ساتھ ساتھ ہیں پر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ کہ وہی family members صبح ایک دوسرے کی شکل دیکھ لیں تو ان کا دن خراب ہو جاتا ہے دوسری تو دور کی بات وہ ایک دوسرے کے آس پاس بھٹکنا نہیں چاہتے کیا بنانے چلے تھے کیا بنا بیٹھتے ہو ایک husband wife اور ان کے بچے یہ ہی آپ اس میں خوش رہ لیں بہت بڑی بات ہے اس میں آپ 12-15 لوگ اور ڈال دو تو بھا بھارت تو ہو نہیں ہے اب میں آپ کو وہ اپنے گھر کی کھانی بتاتا جس کے بارے میں میں نے شروع میں بتایا تھا تو 1988 میرے پیدا ہونا سے ایک سال پہلے ہنمانگڑ میں ہم نے ایک بہت بڑا گھر بنایا اور یہ گھر ہماری جوائنٹ فیملی کے لئے تھا کہ میرے دادہ دادی میرے تایت آئی میرے پاپا ممی میں میرے بھائی میرے دو کزنز ہم سارے ایک ساتھ رہیں گے happily ever after اس گھر میں میرے پاپا نے اور تاو جی نے پوری جان لگا دی اور اس میں ایک چھوٹے سے ٹاؤن کا ایک بہت ڈریم ہاؤس تھا بڑا شاندار گھر بنایا اتنا اچھا تھا کہ کچھ سال بعد تک لوگ گھر میں ڈیزائن دیکھنے آتے تھے کہ اچھا یار آپ نے کیسے بنایا ہے کیا بنایا ہے کیا دماغ لگایا ہے تو گھر بن گیا ہم ساتھ میں رہنے لگے پر ہوا ہوئی جو ہونا تھا برتن آپس میں کھڑکنے لگے آپس میں ساس بہو کے دیرانی جٹھانی کے بھائیوں بھائیوں کے جھگڑے شروع ہو گئے اور دو تین سال میں یہ آلت تھے کہ جھگڑوں کا تانتہ لگا رہتا تھا ایک جھگڑا نپڑتا نہیں تھا اس پر دوسرا شروع ہو جاتا تھا لوگ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے تھے چلو سالو کرتے ہیں وہ سالو کرنے بیٹھتے تھے زیادہ جھگڑ کے اٹھتے تھے تو آخر کار میرے پاپا نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایسے نہیں چل سکتا مجھے زندگی ایسے نہیں جینی ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی زندگی بھی اس نرک میں آگے بڑھے تو انہوں نے گھر میں ایک بات شروع کر دی کہ اس میں الگ الگ فلورز بنا لیتے ہیں انہوں نے کہا بیچ میں اگر پارٹیشن بن جائے گا پوری ایک چھت بن جائے گی تو انڈیپیڈنٹ یونٹس بن جائیں گی پر باقی فیملی میمبرز کو یہ بلکل منجور نہیں تھا انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے اس گھر میں یہ پارٹیشن تو نہیں ہوگا انہوں نے کہا اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو مجھے گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا انہوں نے کہا وہ تُو دیکھ لے ہم تو کہہ رہے تو یہ ہی رہے ہمارے ساتھ رہے کوئی دککت نہیں ہے وہ دککت کو دککت ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کیونکہ ساتھ میں رہنا ایک پتھر پر لکیر تھی ان کے لیے اور یہ 1988 کی بات ہے 1988 اس سمیں زیادہ نوکلئر فیملیز تھی بھی نہیں اس سمیں فیملی کا ایک ہی گھر میں رہتے اس طرح سے الگ الگ ہو جانا ایک بہت بڑی بات تھی تو باقی لوگ بلکل نہیں مانے میرے پاپا نے بہت ٹرائی کیا دو ڈھائی سال تک ٹرائی کیا پر کوئی نہیں مانا پھر آخر کار انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہمارا جو ایک پرانا گھر تھا ہم جا کے اب اس میں رہیں گے وہ پرانا گھر سچ میں بہت پرانا تھا چھوٹا سا تھا اس کی حالت بھی کافی خراب تھی مطلب اگر یہ بڑے گھر کو ہم فائیو سٹار دیں گے تو اس کو ہم ٹو سٹار دے سکتے ہیں پر میرے پاپا کے دماغ میں اب کلیر ہو گیا تھا کہ نہیں میرے لئے من کی شانتی اس گھر سے زیادہ ضروری ہے تو فائنلی انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہم نے اپنا سارا سامان سمیٹا ہم چھوٹے گھر میں چلے گئے اور اس کے لگ بگ چھ مہنے تک اور شاید اس سے زیادہ بھی میری دادی میرے پاپا سے نراز رہی انہوں نے میرے پاپا سے بات ہی نہیں کی اور یہ میرے پاپا کے لئے بہت بڑا شوق تھا میرے پاپا اپنی ممی سے بہت کلوز تھے زندگی میں ان کے لئے ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کی ماں ان سے بات نہ کرے پر میری دادی کے لئے اتنا بڑا شوق تھا میرے دادی کے لئے ایک طرح سے اتنا بڑا بتریل تھا جیسے ایک فیملی کو دھوکہ سا ملا ہے کہ وہ بہت لمبے ٹائم تک نراز رہی پر آخر کار یہ ڈیسیجن بہت صحیح ثابت ہوا فائنلی گھر کے جو یہ روز مر رہا کے جھگڑے تھے لگ بگ بند ہی ہو گئے in fact میری ممی اور میری تائی جی پھر سے آپ اس میں دوست بن گئے شاید کہہ سکتے ہیں پہلی بار دوست بن گئے اب وہ بزار بھی ساتھ میں جایا کرتے تھے اب وہ ایک دوسرے کو انوائٹ بھی کرتے تھے خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں بھی کرتے تھے یہ سب پہلے بالکل ہی ہوتا تھا possible نہیں تھا جائید میں جھگڑے ہوں گے ہمارا دوست ہی کہاں سے ہوگی الگ ہونے کے بعد سچ میں پریوار میں پیار آیا یہ کہانی میں نے اس لئے بتائی کیونکہ الگ ہونا جوائنٹ فیملی کو چھوڑ کے جانا بہت ہی مشکل کام ہے پر لانگ رن میں یہ بہت ضروری بھی ہے اور اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ ہمارا جو پرانا گھر تھا وہ بس سو ڈیڑھ سو میٹر پر ہی تھا تو اس کا مطلب ہماری فیملی جوائنٹ فیملی سے اب نی بھر اٹھ فیملی بن گئی تھی ہم بچپن میں کسی بھی وقت صبح شام رات کچھ حال کے اس بڑے گھر میں پہنچ جاتے اور اپنے کزن سی ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کلوز رہے ہم اپنے دادا دادی کی ساتھ کلوز رہے اور کبھی ایسا چاہیسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم ان سے الگ ہیں اور یہ پورفیکٹ سولیشن تھا تو اس لیے اگر آپ پیسہ لگا کر کچھ بھی کر کے اپنی جوائنٹ فیملی کو نیبروڈ فیملی بنا سکتے ہو تو ضرور کیجئے اور یہ تو گھر سے ریلیٹڈ بات تھی اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں جن کا آپ دھیان رکھ سکتے ہو سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھنے ہوگی کہ گھر میں آپ کو صرف elders کی رسپیکٹ نہیں کرنی سبھی کی رسپیکٹ کرنی ہے گھر میں صرف جو نئی بہو آتی ہے صرف اس کو compromise نہیں کرنا سب کو compromise کرنا ہے صرف نئی بہو کو گھر کے کلچر میں fit ہونا ضروری نہیں ہے گھر کو بھی نئی بہو کے کلچر کے حساب سے تھوڑا بدلنا ضروری ہے جتنا ضروری compromise بہو کے لیے اتنا ہی ضروری compromise ساس کے لیے بھی ہے رسپیکٹ کا ہر کوئی حق دار ہے دادا دادی سے لے کے بیٹا بہو سے لے کے بچوں تک سبھی کو respected feel کرانا بہت ضروری ہے ایک بار انسان شادی کر لیتا ہے تو اس کا status ایک adult کی طرح ہوتا ہے وہ ایک equal status ہے کوئی اوپر اور کوئی نیچے نہیں ہو سکتا دوسرا joint family میں جتنی clarity ہو اتنا better ہے financial clarity بھی اس میں آتی ہے کہ اگر گھر کے خرچے بھی اچھے سے الگ الگ divided ہیں تو بہت اچھی بات ہے اکثر پیسے کو لے کے بھی بڑے جھگڑے ہوتے ہیں تو گھر کی جتنی بھی income ہے اگر joint family business بھی ہے تو جو income آ رہی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ سبھی couples میں divide کر دو ہر couple کو پتاؤ ہمیں اتنا پیسہ ملنے والا ہے اور ہم اسے اپنے حساب سے خرچیں گے اور اگر joint family business نہیں ہے تب تو کام خیر اور بھی آسان ہے بیسیکلی امان کے چلو کہ ہر couple کو ان کی اپنی space دینی بہت ضروری ہے ان کی خود کی ایک کٹیا بن جائے جس کے وہ خود مالک ہیں جس کے لئے وہ خود responsible ہیں جس کو سنبھالنا اور جس سے خوشی لینا یا دکھ لینا وہ ان کے اوپر ہے کسی اور کا اس میں interference نہ ہو اور پھر سب کو اپنی freedom بھی ملنی چاہیے اگر کوئی انسان joint family سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہے تو اس کی freedom ہے یعنی کہ اگر new year ساتھ میں منانا ہے اور ایک couple کہتا ہے کہ اچھا سنو ہم 5 ساتھ سے new year ساتھ میں منا رہے ہیں اس بار ہمیں کچھ الگ کرنا ہے ان کو وہ حق ہے وہ new year کے لیے کہیں دوسری trip پر جا سکتے ہیں گھر میں کھانا بن رہا ہے اور ایک انسان کوئی کہتا ہے کہ نہیں آج میرا گھر کے کھانے کا من نہیں ہے آج مجھے restaurant جانا ہے یا آج مجھے کچھ order کرنا ہے یہ اس کا حق ہے اس کو ٹوکنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے یہ کچھ باتوں کے clarity بڑی ضروری ہے ایک couple کو اپنا private space دینا بہت ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ ہر کام family کے ساتھ ہی کرو بہت سے کام وہ آپ اس میں کرنا چاہے اس کا مطلب family یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے ہمیں تو پرائے کر دیا تو مول بات یہ ہے کہ اگر decision making clear ہو سب اپنے اپنے decisions لے سکیں common decisions کے اندر سب کو equal status دیں respect دیں سب کو برابر سمجھیں پیسے کی اور ہر چیز کی clarity رکھیں تو آپ joint family اور neighborhood family میں تھوڑا آرام سے جی سکتے ہیں تو آج میں نے بہت سارے topics کو touch کیا ہے میں چاہتا تھا ایک overall picture کو address کروں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ان میں سے کسی ایک چھوٹے topic کو اور detail میں بات کروں تو پلیز مجھے comments میں بتائیں میں اس کے لئے سے ویڈیو بنا دوں گا دوسری ایک بات اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ youtube واپس آپ کو notification بھیجے تو subscribe کے ساتھ اس bell icon پر ضرور click کریں تو اگر آپ نے اس bell icon پر click نہیں کیا تو facebook بہت چند لوگوں کو میری ویڈیوز بھیجتا ہے میرے چند subscribers کو سب کو نہیں بھیجتا ہو سکتا ہے میری اگلی ویڈیو آپ کے پاس آئے ہی نہ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ میری ہر ویڈیو کا آپ کو پتا چلے تو پلیز بیل icon پر ضرور click کریں اور ویڈیو کے کومنٹس میں آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو جوائنٹ فیمیلی کے پروز اور کونس کیا لگتے ہیں آج کے لئے تنا ہی بہت بہت دھنیواد میری باتیں سننے کے لئے باتیں سننے کے لئے باتیں سننے کے لئے